اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراحیم وعلی آل ابراحیم انکا خمید مجید میرے دوستو میرے بائیو میری بہنو آج دس رجب ہے اور آج میں آپ کے ساتھ ماہ رجب کی دس طریق کا ایک بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا یہ عمل یہ وظیفہ قرآن پاک کے تین حروف کا وظیفہ ہے اگر قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت بندے کے نامع عمال میں دس نیکیاں لکھ دیتا ہے تو دوستو بائیو اور بہنو جب آپ قرآن پاک کے ان تین حروف کا یہ عمل یہ وظیفہ پڑھیں گے ایک تو فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے نامع عمال میں بے شمار نیکیاں لکھی جائیں گی اور دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ جس بھی جائز مقصد کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور اس ایک دن کے عمل سے ہی اللہ رب العزت آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو اپنی رحمت سے پورا فرما دے گا چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بھر وقت پہنچتی رہے جزاک اللہ تو میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں آپ نے یہ عمل یہ وزیفہ کیسے پڑھنا ہے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں آپ نے یہ عمل دس لجب کے دن یعنی کہ آج کے دن نمازِ اصر کے بعد پڑھنا ہے نمازِ اصر کے بعد سے لے کر عزانِ مغرب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں آپ یہ عمل یہ وزیفہ پڑھ سکتے ہیں وزیفہ پڑھنے سے پہلے آپ کا جو بھی مقصد ہوگا آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے کہ یا میرے پروردگار میں فلاں فلاں حاجت کے لیے فلاں فلاں مقصد کے لیے یہ عمل یہ وزیفہ پڑھنے لگا ہوں اے میرے مالک تو اس میں مجھے ضرور کامیابی عطا فرمانا جب آپ تصور کر لے تو سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے کوشش کریں کہ درودِ ابراہیمی پڑھا جائے اور کم از کم آپ نے تین مرتبہ درودِ پاک پڑھنا ہے درودِ پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ قرآنِ پاک کے یہ تین حروف ہیں علیف لام میم ان تین حروف کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے ان تین حروف کی پڑھنی ہے جب آپ ایک سو مرتبہ یہ تینوں حروف پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے جو بھی آپ کا مقصد ہوگا جو بھی آپ کی حاجت ہوگی اس کے لیے آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حسوسی دعا مانگنی ہے دعا آپ نے بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ مانگنی ہے تاکہ آپ کی دعا ساتوں اسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہن جائے اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما لے تو دوستو بائیو اور بہنو بڑا ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے اس عمل کو ضرور کریں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں اللہ رب العزت سے دعا گوہو کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سیرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ